بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ مسنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک کانٹا روتے ہوئے اللہ پاک سے عرض کر رہا تھا کہ میں نے صلحہ کی زبان سے سنا ہے تیرا نام ستارالعیوب ہے یعنی عیبوں کو چپانے والا لیکن تُو نے مجھے تو کانٹا بنایا ہے میرا عیب کون چپائے گا مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی زبان حال کی دعاہ میں اتنا اثر تا کہ اللہ نے اس کے اوپر پھول کی پنکڑی پیدا کر دی تاکہ وہ پھول کے دامن میں اپنا مو چپا لے بتائیے گلاب کے پھول کے نیشے کانٹے ہوتے ہیں یا نہیں مگر باغبان ان کانٹوں کو باغ سے نہیں نکالتا باغ سے صرف وہ کانٹے نکالے جاتے ہیں جو خالص کانٹے ہوں جنہوں نے کسی پھول کی دامن میں پناہ نہ لی ہو اسی طرح جو اللہ والوں سے نہیں جڑتے ان کی لئے خطرہ ہے لیکن جو گناہگار اللہ والوں کی دامن سے جڑ جاتے ہیں ان کی برکت سے ایک دن وہ بھی اللہ والے بن جاتے ہیں دنیا کی کانٹے تو پھولوں کی دامن میں کانٹے ہی رہتے ہیں لیکن اللہ والے ایسے پھول ہیں کہ ان کی صحبت میں رہنے والے کانٹے بھی پھول بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق کتاب اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق کتاب اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق کتاب